السلام علیکم my dear friends آج میں اپنا پہلا پودکاسٹ سٹارٹ کر رہا ہوں اور آج کے میرے مہمان بہت زیادہ یونیک ہیں اور یہ وہ کاروبار ہے جو ہر بندہ ہی آج کرنا چاہ رہا ہے اور اس کاروبار نے آلموسٹ پورے پاکستان کی ایکانومی کا پٹھا پٹھا دیا ہے اس کے بارے پہ بھی آج گرمہ کرم سوال ہوں گے کیا میں یہ کاروبار کرنا چاہیے یعنی ہر بندے کا یہ فیورٹ کاروبار بنتا جا رہا ہے جس نے ایک فیکٹری لگائی ہوئی تھی وہ چھوڑ کے جناب سو دو سو مزدوروں کو نکال کے اس نے جناب پروپرٹی کا کام سٹارٹ کر دی ہے تو ہمارے آج بہت ہی پیارے دوست جو کہ فضائیہ آسنگ میں جوب کر چکے ہیں ایسا مینجر لیول اور اب وہ اپنا بزنس چلا رہے ہیں ایسا سٹیہٹر جہاں دو تین آفیسیز سٹیہ آسنگ ماسٹر سٹیہ فضائیہ آسنگ میں اور بڑے اچھے لیول پہ کام کر رہے ہیں آج ان سے پوچھتے ہیں کہ کیونکہ میں بھی انٹرسٹیڈ ہو رہا تھا کوئی دنوں سے کہ میں بھی پروپرٹی کا بزنس سٹارٹ کر رہا تو اسی وارے سے my favorite عمر خوکر صاحب سر ویلکم آنسٹری آج میری پہلی پودکاست ہے اور پہلا ہی بزنس بڑا ہوت بزنس ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل کی یوت بڑی اٹریکٹ ہوتی ہے اس بزنس پہ ہر بندہ ہی چاندھا کرنا کرانا کاکویں نہیں بھی لے پھرنا سارا دن موبائل دو دو تین تین اچھ رکھنے نے گڑی دی چاہ بھی کس کی خواہش نہیں ہے اور جناب فون پہ ڈیلے ہو جاتی ہیں اور فون پہ ہزاروں لاکھ روپے کی دیاری لگ جاتی ہے پہلے تو یہ بتاؤں کہ یہ سچ چاہ گیا ہماری یوت بیسے ہی پاگل ہو پڑی ہے یوت پاگل بلکل ہے ایکچلی وہ نا ایزی منی پر پریفر کرتے ہیں ان کو صرف ایزی منی چاہیے اور اس کے اندر ان کا جو سب سے پہلے دھیان جاتا ہے وہ ریال اسٹیٹ کی طرف جاتا ہے کیونکہ جو اپنے ہلکہ حباب میں وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کار کچھ بھی نہیں رہے صرف اپنی سرویسز دے رہے ہیں اور وہ ارن کر رہے ہیں اچھا خاصا اور جتنے جو ماہر ہیں اس فیلڈ کے اندر جو مجھ سے سینئر ہیں یا جن کو میں نے دیکھا ہے یا جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کا ایک اچھا لائف سٹیل انہوں نے منٹین کیا ہوا ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن اتنا جلدی نہیں ہوتا ایک ٹائم لگتا ہے آپ کو مارکٹ کے اندر اپنا نام بنانا پڑتا ہے اس کے بعد آپ کو کلائنٹش ڈیولپ کرنی پڑتی ہے اس کے بعد آپ کا مارکٹ اسیسمنٹ ہونا بڑی ضروری ہے مارکٹ کی گریپ ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کو ان ریٹرن ملتی ہیں صحیح ہے یہ چیزیں آ جاتی ہیں لیکن وہ ٹائم لگتا ہے جس طرح کہ وہ ہمارا پہلے کہتے تھے پہلے ہٹی پھر چٹی پھر کھٹی ہوئی ساتھ بلکل اسی طرح سے ایکچلی جس طرح سے جو ڈنکی لگا کے لوگ باہر جاتے ہیں ان کو بھی وہ سیکس سٹوریز فیسینیٹ کرتی ہیں جو وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے گھر کے حالات دیکھتے ہی دیکھتے ہیں تبیل ہو جاتے ہیں لیکن اس سیکس سٹوریز کے پیچھے کتنی فیلیئرز ہیں کتنی اموات ہیں اور کیا سٹرگل ہوتی ہے اور کتنے لوگ اپنے منزل تک نہیں پہنچ پاتے ہیں ہمیں وہ وہ چیزیں ہم تک نہیں پہنچتے ہیں اسی طرح سے اس فیلڈ کے اندر بھی لوگ آتے ہیں وہ فصلی بٹے رہے ٹھیک ہے کسی کا اگر دکھا لگ گیا تو وہ کامیاب ہو گیا یا اگر اس کو کوئی سینئر ایسا مل گیا یا مارکٹ میں انٹر ہی وہ اس ٹائم ہوا جب وہ پیک پر تھی یا وہ بوم پکڑ رہی تھی تو اسی پروسس کے اندر اس نے لرن بھی کر لیا اور اس نے مارکٹ میں اپنی سپیس بنا لی لیکن اگر ایک بندہ مارکٹ میں غلط ٹائم پر انٹر ہو رہا ہے یا غلط پروجیکٹس کے ساتھ غلط لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے تو وہ کبھی بھی اس فیلڈ کے اندر سروائیو نہیں کر سکتا صحیح ہے اچھا یہ جو بڑی اپنے زبردست بات کی غلط پروجیکٹس غلط ٹاؤن فراد یہ کیا چیز ہے اور یہ زیادہ تا جو ہمارے نکام ہوتے ہیں جو نئے نئے لڑکے آتے ہیں اس فیلڈ میں وہ کیسے جان سکتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ صحیح ہے اور یہ پروجیکٹ غلط ہے بغیرہ بغیرہ اچھا پہلے نا آپ کو یہ ڈیفرنشیئٹ کرنا ہوگا کہ آپ جو ایک بندہ مارکٹ میں انٹر ہونا چاہ رہے ہیں آپ اس کے لحاظ سے اس کے پرسپیکٹی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں ایک انویسٹر ہے اس کو کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے اور ایک انڈ یوزر یہ تینوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اگر نیا پروجیکٹ مارکٹ میں آیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ انویسٹر اور انڈ یوزر کے لیے اچھا نہ ہو لیکن جو نیو کمر ہے اس کے لیے وہ پلیگرونڈ اچھی ہو اس کو لرننگ کے مواقع بھی ملیں اور اس کے بعد وہ مارکٹ میں سروائی بھی کر سکے انویسٹر ہے انویسٹر وہ انویسٹر میں بھی آگے کیٹیگریز ہیں ہمارے سب جو لوگ اٹیچ ہوتے ہیں کچھ لوگ ٹوٹلی ہم پر ریلائے کر رہے ہوتے ہیں ان کا کوئی کنسر نہیں ہے کہ پروجیکٹ نہ ہی ان کو نہ ہو ہوئے نہ ہی ان کا کنسرن ہے کہ عمر خالد کہاں پر پیسے انویسٹ کر رہے ٹھیک ہے انہوں نے ٹوٹلی ہم پر ریلائے کرنا ہوتا ہے جن کے ساتھ ہم نے ریلیشن بیلڈ کیا ہوئے یوں آٹھ دس سال کے اندر جنہوں نے ہماری ایکسپریٹیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مارکٹ سے گین کی ہے ایک وہ انویسٹر کی کٹیگری ہے سیکنڈ جو ہمیں راہ چلتے لوگ مل جاتے ہیں یا جو ریفل بیس ہم پر آتے ہیں یا مارکٹ سے دیکھ کر ہم سے رابطہ کرتے ہیں ان کی کیٹیگری ہے اور ان دونوں کو ہم نے ڈیفرنٹ طریقے سے لے کر چلنا ہوتا ہے اب جو ٹوٹلی ہم پر ریلائے کر رہے ہیں اس میں اس کو ریوارڈ تو زیادہ مل نہیں ہے لیکن اس میں ریسک بھی زیادہ ہے اس میں ہم نے اس کے پیسے کو اپنا پیسہ سمجھتے ہو اسمال کرنا ہے اب کسی انویسٹر کا میرے پاس جو بیک اپ ہے اس نے میری ایک آواز کے اوپر مجھے فنڈ ٹرانسفر کر دینے ہے اس نے نہیں پوچھنا کہ یہ پیسہ کہاں لگا رہے ہو کتنے عرصے کے لیے لگا رہے ہو اور کیا ہوگا اس کو اور طریقے سے میرے ٹیکل کرنا ہوتا ہے اور جو دوسرے انویسٹر ہیں کہ جو لانگ ٹم میں یا شارٹ ٹم میں لیکن عمر پہ ایک چیز میرے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ آپ اپنے لحاظ سے بات کر رہے ہیں لیکن یہ بھی ہم بتانا لوگوں کو ضروری ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو عمر خالد جیسا اچھا اڈوائزر مل جائے یعنی کہ پیسے آپ نے کسی کو پکڑاتے ہوئے دیکھ لینا کہ آپ کا ریلیشن میں کتنا پرانا ہے میں رکمنٹ کروں گا میں ہوں یا کوئی بھی کسی کو بھی نہ دیں آپ بہت زیادہ ہمارے سامنے مارکٹ کے اندر کیس آتے ہیں جس نے ایک ارسہ مارکٹ میں کام کی ہے اور اس کی انٹینشن بھی نہیں تھی لیکن اس سے کوئی فراڈ کر گیا یا اس سے کوئی مسٹیک ہو گئی وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اب مارکٹ سے آؤٹ ہو یا وہ ایکزٹ لے جب اس نے بھاگنا ہے یا مارکٹ سے آؤٹ ہونا ہے تو اس کے ساتھ جتنا سرکل ہوتا ہے وہ سارا ڈسٹرگ ہوتا ہے اس لیے انفیکٹ کے اگر کوئی میرے پاس بھی آتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی انویسمنٹ کو اپنے ہاتھ میں نہ لوں مجھے فائدہ نہیں ہے میں جب ٹرانسپیرنٹ کام کر رہا تو مجھے اس کے پیسے پکڑ کر چیز لے کر اس کو منافع دینے کیا ضرورت تو میں کیوں نہ اس کے نام پر ہی چیز لوں کیسے بھی یہ نہیں ہو جاتا یہ توٹل آپ کا ریلیشن بیس ہے ہے ریلیشن بیس وہ تو ٹرسٹ کے بیس پہ میں نے آپ کو پیسے دے دی ہے لیکن کانونان نسائی نہیں ہے یہ چیز کانونان بلکل ٹھیک نہیں لیکن یہ چیز تو ہر بزنس کے اندر ہو رہی ہے چل رہی ہے ہر بزنس میں ہو رہی ہے کوئی منفیکچرنگ کر رہا ہے وہاں پر سائلنٹ پارڈنرز ہیں کوئی بھی بزنس ہے سائلنٹ پارڈر ایک بندہ کام کرنے نہیں حرام اس سنس کے اندر نہیں حرام نہیں میں نے کہا حرام نہیں کیونکہ ہماری مشارکہ اور مضاربہ کا کنسپ موجود ہے کہ ایک بندہ اپنی سرویسز پیش کرے گا لیکن اس میں پراپر لکھت پراپر ڈاکومنٹ ہے نہیں اگر اس میں بھی کرنا ہے تو کر سکتے ہیں نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے اس بزنس میں جو ریٹرن ہے جو آؤٹکم ہے وہ آپ پر ڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں اور آپ فکس بھی نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اسی طرح سے نا انڈر دی ٹیبل سبھی چیزیں چال رہی ہوتے ہیں اس لیے بھی چل رہی ہوتے ہیں کہ لوگ ٹیکس بھی بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور بڑے معاملات ہوتے ہیں تو وہ معاملات کی وجہ سے رسک زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ اگر کوئی سب سے پہلے ہم تھوڑی سی بنیاد ٹھیک کر لیتے ہیں یہ فائل کیا ہے یہ فورم کیا ہے یہ یہ ریجسٹری کیا ہے کس طرح کام ہوتے ہیں بیسک سے اڈوانس لیول تک میں ریجسٹری کو جانتا ہوں یا کبھی فارم کے بارے میں سن ہے فائل فارم کے بارے میں فائل یہ فارم کیا چیز ہے اور ان کے اندر ڈیفرنس کیا ہے پاکستان کی ریل اسٹیٹ جو مارکٹ ہے اس میں جو ریولیوشن آیا تھا 1980 کا جو پریزیڈنچل آرڈیننس اس کے بعد تھا اس کے بعد نیشنل اسمبلی سے اس کی اپروول لی گئی اور جو ہماری ہاؤسنگ وہ اپنی مدد آپ کے تحق یعنی کہ آپ کسی بھی شہر کی جو پرانی حدود دیکھیں اس کے اردگرد کے جو علاقہ جاتے وہ آہستہ آہستہ لوگوں نے خود بخود کیا ہوتا تھا اگر کسی کی زمین ہے جسے پنجابی میں ہم پیلیاں بولتے ہیں اس کی اس نے کٹنگ کی اس میں کوئی سیوریچ کا نظام نہیں ہے اس کا کوئی پلیننگ نہیں ہے اس کی کسی سے اپروول نہیں لی گئے کیونکہ ایک میرے پاس زمین ہے مجھے اس کو بیچنے کو کوئی نہیں روک سکتا مجھے اس کی اپروول لینے کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس ایک اکر زمین تھی اس کا میں نے خود دو گلیاں بنائی جس میں گاڑی بھی نہیں جا سکتی اس کے پلار کی اور میں نے جا کروانی شروع کر دی کہ یہ رکبہ اس میں سے مشرق مغرب یہ اور اس میں سے پانچ مرلا کی زمین میں اس کے نام پر ٹرانسفر کر رہا ہو گئی اس کے اندر بھی کبھاتے ہوتی تھی کہ مشترقہ کھاتا ہوتا اس کے بعد اس کے اندر بھی سکیم ہوتے تھے کبزہ کسی کے پاس ہے اس نے کئی کر دی اس کی ریزن یہ جو رستہ چھوڑا جاتا تھا وہ بھی ملکیت پرانے بندے کی ہوتی تھی وہ نقشہ چونکہ اپروف نہیں تھا وہ جگہ کہیں پر بھی نہیں تھی جاتی اب جب پرائیوٹ اس میں ڈیویلپرز آئے تو انہوں نے اس کو ریفارمز کی ریفارمز اس طرح سے کی کہ پرابر ہوسنگ سوسائیٹی کا گیٹیٹ کمیونیٹی کا کنسپٹ دیا گیا یہاں پر ایک چیز میں کلیر کرنا چاہوں گا کہ لوگ پتہ ہے جو پانچ دروازے تھے اس تک مہدود تھا پچھلے تیس سالوں کے اندر مجھے بتائیں چندہ کلہ تاکہ شہر کس طرح سے آباد ہو ہے ایسا ہی ان علاقوں کے بعد جو سب سے پہلے سوسائیٹی سوسائیٹی تو نہیں کہہ سکتے پلین سٹی تھا جو پلین ایریا تھا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیڈلی ٹاؤن تھا اور اس کے بعد جو گورنمنٹ کی سوسائیٹی تھی پہلے وہ پیپلز کلونی تھی آج بھی پیپلز کلونی کے رہنے لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم شہر جا رہے ہیں کیونکہ وہ شہر سے باہر علاقہ تھا پیپلز کلونی پرپر ایک پلین ٹھیک سے گورنمنٹ نے سوسائیٹی کو بنایا کلونی کو بنایا اس کے اردگرد جتنی لوگوں کی زمینے تھیں وہ اسی طرح سے آباد ہوگئی ٹھیک ہے اچھا اب اگر یہ ہوسنگ سوسائیٹی نہیں بنے گی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آباد کاری وہ رک جائے گی نہیں وہ اس کو لوگوں پر ڈیلیور کرتا ہے اب یہاں پر بھی خراب گی آتی ہے یہاں پر جہاں پر اچھے کام کرنے لوگ موجود ہیں وہاں پر جو دیاری باز ہیں نان پروفیشنل ہیں یا جن کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا لیکن سوسائیٹی بنانے کے شوق میں سوسائیٹی آگے نکل گئے سب سے پہلے یہ جو آپ کا question ہے اسی میں سے ایک نیا question نکل ہے اس نے جتنا رقبہ گیر لی ہے آپ کو کہہ لگتا کہ کتنا عرصہ لگے گا اس کو فیل ہونے میں تقریباً دس سال مزید لگیں گے وہ پچاس سال تک نہیں ہو نا میرے خیال میں اس کی وجہ یہ کہ ہمارا جو مین concern جو society کے خلاف ہم بولتے ہیں یا private sector کہا جاتا کہ اس نے ضرعی رقبہ تباہ کرنا اس کی وجہ یہ کہ ضرورت سے زیاد جگہ جس کی ضرورت نہیں ہوتی اگر ضرورت نہیں ہوتی تو بکتی کیسے ہے وہ پوائنٹ کی طرف ہم آگے چلیں جس نے پاکستان پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی محلے کے ساتھ کسی سٹی کے ساتھ صرف وہ ہی کٹ کر سیل کرتا تھا یہاں پہ وہ شہر سے دور جا کے ایک بہت بڑی ضرعی زمین کو پہلے ایک وائر کر لیتے ہیں جو دس بیس سال پہلے سٹی اور سنگ جو جو والانے آئی اس وقت لوگ کہہ رہے تھے یہاں پر کس نے آ رہے وہ جنگل بھی تھا اور زمین تھی اب بھی وہاں پر فصلت ہوتی ہیں اچھا اب دیکھیں کہ وہاں پر فیز ون فیز ون ون ایریا ڈیویلپ ہو چکا ہے وافی کو مائنس کرتے تو دو بلاغ جو پہلے آئے تھے دوہزار بارہ تیرہ میں انسٹالمنٹ پہ دیئے گئے تھے اچھا کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کے میریٹس اور ڈی میریٹس دونوں جگہ پر ہوتے ایڈوانٹیج بھی ہوتے ہیں ڈیس ایڈوانٹیج بھی ہوتے ہیں اچھا لینڈ اکوائر کی گئی مارکٹ ریٹ سے تین گناہ زیادہ پر وہ پیسہ کسانوں پر کے پاس گیا اچھا اگر ان کے پاس نہ جاتا وہ زمین بیکار تھی اگر بیکار نہ ہوتی اگر اس کو خریدا بھی جاتا تب بھی اگر اسی طرح لوکل طریقے سے اس کی کٹنگ ہوتی تو آج جو آپ کو پورے شہر کا اور پورے ملک کا حال نظر آ رہا ہے اس جگہ کا بھی ویسا ہی ہونا تھا ہم یہ تو سمجھ آگے یہ ریجسٹری کیا ہوتا ہے اب یہ فائل اور فارم فورم ملہرہ میں کیا فرق ہے میں اس کو ایکسپلین کر دے بیسک کے اوپر رہتے ہیں بیسک کو بتانے سے پہلے ہسٹری بتانا ضروری تھی کہ یہ جو پرائیویٹ ڈویلپرز ہیں یہ کس طرح سے مارکٹ میں پینٹریٹ کرتے ہیں کس طرح سے انڈر ہوتے ہیں اور ان کا جو پہلی وعدہ تو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اس کو کسی پروجیکٹ کو مارکٹ میں انٹرڈیوز کروانے کے لیے پہلے ایک فارمز لانچ کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے فارمز ہاں ٹھیک ہے وہ بوکنگ فارمز بھی ہو سکتے ہیں وہ ایڈجسمنٹ فارمز بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ایڈجسمنٹ فارمز کیا ہیں ایڈجسمنٹ کی طرف بات میں آتا ہے پہلے فارمز کی اوپر بات کرنا ہے فارمز یہ ہے کہ مارکٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہاں پر ایک سوسائیٹی بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں جبکہ ان کا جو اصل پرپز ہوتا ہے وہ مارکٹ سے پہلے پیسہ اٹھانا ہے ٹھیک ہے اگر ایک ڈیویلپر ہے اس کے پاس اپنی ایک کپیسٹی ایک لیمیٹیڈ جس طرح گلی پیر ایس نے اٹھایا ہے وہ انٹروڈکٹری ایک پرادکٹ ہے جس کو مارکٹ میں انٹریڈیوز کروانے کے لیے فارمز لانچ کیے گئے اور فارمز کیا تھے اس لالج پہ پورے شہر سے پورے ملک سے پیسہ ہی کٹا کیا گیا کہ آپ کی یہ پیسے آپ کا یہ فارم جب ہم فائل لانچ کریں گے اس کے اندر آلموسٹ 50% ریٹن کے ساتھ اٹجسٹ ہوگی صحیح یعنی کہ ایک لاکھ کا فارم تھا اور ان کو کہا گیا کہ آپ کا یہ تقریبا ڈیر لاکھ میں اٹجسٹ ہوگا اور پھر جو چھوٹا انویسٹر بھی تھا وہ بھی انوالب ہوا سب سے پہلے آتا ہے فارم اس کے بعد آتی ہے فائل فائل کا باتی ہے فارم لازمی نہیں ہوتا کہ ہر پروجیکٹ لانچ کرے یہ مارکٹ کی نیٹ کو دیکھتے ہوئے اور بسیکلی یہ سٹے بازی کی ایک آئیٹم ہے سٹے بازی ہاں اس کے بیک اینڈ پر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی ادارہ حکومتی ادارہ اس کو سپورٹ کرتا ہے یعنی کہ آپ کے خیال کہ فارم نہیں ہمیں خریدنی ہے چاہیے اگر ہمیں موقع ملے گی جیسے لی پیریس کے فارم پیچھے بڑے اروج پہ تھے ہر بندے ہی دے رہا تھا انہوں نے ایڈورٹائز اتنا کر دیا تھا حالانکہ ان کا ٹون اور پروف نہیں جگہ نہیں کچھ بھی نہیں صرف فارم سے لگی تو آپ کا کہنے کے مطلب فارم نہیں لینے چاہیے کیونکہ وہ لیکل نہیں نہیں اگر تو اینڈ یوزر ہے تو اس کو اپنی ضرورت کے تحت یعنی کہ وہ ارادہ رکھتا ہے کہ میں نے یہاں پر آنے آنے خریدنا اس کی ضرورت ایک ہے تو اس کو دس نہیں لینے چاہیے اچھا اچھا بیسکلی مارکٹ میں جو ایجنٹس ہیں جو کمپنی ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں وہ اس بات کا علالج دیتے ہیں کہ آپ دس فارمز لے لیں بعد میں آپ کا مارکٹ میں ہائی ریٹ پر بکیں گے اور اس کے بعد اگر نہ بکیں تو کمپنی تو فارمز کی بھی تو ٹریڈنگ ہوتی ہے لیکن انڈ یوزر اس میں انوالو نہیں نہ ہوتا اس میں انوالو ہوتے ہیں آپ جیسے اور ہم جیسے لوگ جو انویسٹر ہیں یا پھر جو ڈیلرز ہیں اس میں ون ون سیچیویشن میں ڈیلر رہتا ہے ون ون سیچیویشن میں ڈیلر رہتا ہے جس طرح سونا سنیا رہا ہوں گا میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے بھی فارمز خریدنے کا بزنس سٹارٹ کیا تھا پی اے اے فارم سیٹی اور اس طرح کی کچھ ٹاؤنز کے اندر میں نے فارمز بائی کیا تھے لیکن میں اس میں اپنے آپ کو بڑی گھٹن فیل ہوتی تھی کیونکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا جو ملے ڈیل کر رہا تھا وہی سارا کچھ کر رہا تھا جس طرح انہوں نے کہا کہ جو ڈیلر ہوتا ہے وہی ون ون کنڈیشن میں ہوتا ہے ان کے اپنے بائی سیل وہاں پر ٹوٹلی منوپلی چل رہی ہوتی ہے اور یہ فارمز کی ٹریڈنگ کیس طرح سے ہوتی ہے کمپنی کے آشروات پر مخصوص ڈیلرز کو کوٹا دیا جاتا ہے اور وہ خود ہی سیلر ہے خود ہی باہر ہے ریڈ کیس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ آج کسی پراؤڈٹ کی مارکٹ ویلی دس زار ہے میں پچاس زار کا باہر بان جاؤ گا تو اس کی مارکٹ ویلی پچاس زار ہو جائے گی آج سونا میں کہوں کہ مجھے میں ڈیر لاکھ میں خریدار ہوں تو مارکٹ کا ریڈ لکھ سٹینڈ کر جائے گا اور وہ ڈیر لاکھ تب تک رہے گا جب تک میں خریدار ہوں میں نے جب ایکزل لے لینا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو فارم آپ کو پہلے دس زار کا مل رہا تھا میں نے پچاس پہ سٹینڈ کیے بعد میں پانچ زار کا بھی باہر نہ ہو زیادہ تار اس کے اندر جو سوسائٹی ہوتی ہے وہ ہی مارکٹ کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے کسی آپ تک ڈیمانڈ اور سپلائی کو بھی کنٹرول بھی کر رہے تھے کیونکہ وہ آشی واد ان کا یہ ہوتا کہ ہی اسی لیل آنگا ایسی ریڈ تک ریجسٹمنٹ کرنا اگر ڈیلر کے ساتھ کمپنی کی بانڈنگ اچھی ہے اچھا ڈیلر کا بھی اگر ٹرسٹ سوسائٹی پر ہے تو اپنا پیسہ بھی لگائے گا اور اپنے جاننے والوں جاننے والوں اور اگر اس کا ٹرسٹ نہیں تو صرف لوگوں کہیں لگوائے گا مقصود تب کیا ہے جو بڑے گروپس ہیں وہ انوال نہیں ہوتے بھی اچھا اس طرح سے بھی ہوتا ہے جس طرح سے اس کا ریٹ اوپر گیا بی ٹی سی کا صرف ایلان مسک کی ایک ٹویٹ کی طرح اس طرح سے ریل اسٹیٹ کے اندر بھی جو بڑے گروپیں وہ صرف اٹیچ ہوتے ہیں تو ان کا اپنا پیسہ نہیں بھی لگا انہوں نے پروڈکٹ نہیں بھی لی اور وہ پرائس شوٹ کر جاتے ایک چیز تو ہم نے تیہ کر لی یہاں پہ ایک چیز تو کنکلوڈ ہوگی ہمیں فارمز کا بزنس نہیں کرنا وہ بالکل صحیح نہیں ہے نہیں نہیں میں نے آپ کو بتایا ہے اگر تو آپ مارکٹ کے ساتھ 24 آرز اٹیچ ہے آپ نے بائنگ سیلنگ کرنی ہے تو پھر آپ ضرور کریں لیکن اگر آپ انڈی جوزر ہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ یہ دس فارم لیں گے سال بعد آئیں گے تو اس کی پریس بڑھ چکی ہوگی کوئی اس میں شورٹی نہیں ہے اگر میں انڈی جوزر ہوں تو مجھے اپنی ضرورت کے مطابق ہی وہ پروڈکٹ اس کی جو ورد ہے وہ ایک سپیسفک ٹائم کے لیے بعد میں اگر کمپنی رسپونسیبل بنے گی تو وہ صرف اس فیس ویلیو کی ہے جس کے اوپر اس نے سیل کیے تھے اس کے اوپر جو اون بنتا ہے اس کا آپ کمپنی رسپونسیبل نہیں ہے تو اس لیے جو انڈی جوزر ہیں اون تو وہی ہے نا کہ جس طرح آپ نے کہا جی میں پچاسزار پر خرید دیتا ہوں جو دسزار سے اوپر کا چالیززار رپیہ وہ اون ہے فیس ویلیو فارم کی دسزار رپیہ تھی تو کمپنی اگر ایڈجسٹ کرتی ہے تو وہ اس ریٹ سے کرے گی جو اس نے بتایا ہوئے اسپوس کمپنی کہتی ہے دسزار اگر فارم ہے میں اس کو پچیززار میں کروں گا ٹھیک ہے لیکن اب وہ پچیززار والا فارم پچاسزار میں سیل ہو رہا ہے مارکٹ میں اویلیویٹی نہیں ہے یا اس کی آرٹیفیشل ہائپ بنائی گئی ہے تو جنابے والا پھر آپ کا وہ پرائز جو ہے وہ کمپنی ریٹ صحیح ایڈجسٹ ہوگی اب تھوڑا سب فارم سے آگے نکلیں سر فائل کیسے تیار ہوتی ہے فائل کیا جیز ہے فائل بھی دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے انسٹالمنٹ کٹیگری اور ایک فل پیڈ ٹھیک ہے فل پیڈ موسٹلی ڈی ایچے موڈل ہے ڈی ایچے کیا کرتا ہے کہ لینڈ اکوائر کرتا ہے اس نے اپنے کچھ ایم ایو ہولڈرز اپوائنٹ کی ہوتی ہیں جو زمین خریدنے کا حق رکھتے ہیں جو ان کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ اپنے انویسٹرز سے پیسہ ڈیریکٹلی لینڈ لارڈ کو پی کرتے ہیں ان سے لینڈ لے کر ڈی ایچے کے نام لوگو آتے ہیں ڈی ایچے اس ایم ایو ہولڈر کے نام پر اوپن فائلز ایشو کر دیتی ہے اور وہ ڈیفرنٹ شہروں میں اس کا ریڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے جو انہوں نے ایک رزمین خریدنے کا ریڈ متعین کیا آتا ہے اس کے عوض وہ فائلز دے دی جاتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے لینڈ لارڈ کوٹا ٹھیک ہے زمیدارہ فائل اس میں بھی آگے فردر کیٹیگریز آ جاتی ہیں ایفی ڈیویٹ ایلوکیشن اور دوسرا انسٹالمنٹ کیٹیگری ہوتی ہے انسٹالمنٹ کیٹیگری جو پرائیوٹ سوسائٹیز ہوتی ہیں جو انہوں نے لینڈ خرید دی ہوتی ہے اس کو جب وہ اپروو کروا لیتے ہیں یا سم کیسز کے اندر اپروو نہیں بھی کروایا جاتا تو اس کے اگینسٹ اگر کیش فیلی فائلز پوز پندرہ لاکی ہے انسٹالمنٹ کے اوپر پچیس لاکی دی جاتی ہے اور ایس پر دلال انسٹالمنٹ کیٹیگری پر آپ پرادر بھی بیج سکتے ہیں جب آپ کے پاس وہ آپ کی ملکیت میں ہو ٹھیک ہے اور لیکن اس میں ایڈوانٹیج کلائنٹ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس نے پیمنٹ تین سے پانچ سالوں میں کرنی ہوتی ہے یہ جو ڈیوریشن ہے جب تک ڈیوریشن ہے ڈیوریشن جیہ وہ ویری کرتی ہے پرادرکٹ تو پرادرکٹ اور پراجکٹ تو پراجکٹ جبکہ اب اس میں بھی کٹیگریز آ جاتی ہیں کچھ خالی کسٹ آف لینڈ اس کے بعد جب آپ کسٹ آف لینڈ پوری کر لیں گے اس کے بعد آپ نے ڈیوریشن چارجز دینے ہیں ڈیوریشن چارجز کیا ہیں کہ اس پراجکٹ کو بنانے پر جو خرچہ آتا ہے وہ پرمرلہ کے حساب سے انسٹالمنٹ میں کلائنٹ سے ریسیف کیا جاتا ہے اب اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ اب چونکہ کسٹ آف لینڈ اتنی بڑھ چکی ہے اور پچھلے تین سال کے عرصہ میں development cost اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے کہ اب جتنے پراجکٹ آ رہے ہیں وہ including development charges نہیں ہے excluding ہے developer کہتا کہ میں یہ رسک نہیں لے سکتا اور خاص طور پر اگر وہ cost کو evaluate کر کے add بھی کر لیں تو وہ اتنا بڑا فگر بان جاتا ہے کہ client attract نہیں ہوتا تو وہ cost of land sale کی جاتی ہے جب بندہ member بان جاتا ہے وہ اپنا پیسہ دے چکا ہوتا ہے تو جنابے والا پھر اس سے cost of land جو development charges وہ demand کیے جاتے ہیں ویسے تو یہ دو تین لاکھ روپے کے قریب ہی ہوتے ہیں پانچ مرلا کے اگر بات کریں ہوں اس ٹم ڈائی لاکھ روپے پر مرلا cost آ رہی ہے بڑے ہیں بہت زیادہ cost لیکن وہ different towns کے اندر vary کرتی ہے الگ الگ ہوتی ہے الگ الگ tom کے اندر ایسا ہی ہے نا بعض project کے اندر suppose جس طرح سے بحریہ کراچی میں ہوا ہے کہ انہوں نے including development charges files اور plot sale کیے اب ان کو جب supreme code کی طرف سے جرمانہ دا کرنا پڑا یا ان کی اپنی administrative cost اتنی بڑھ گئی development cost اتنی بڑھ گئی تو انہوں نے acceleration charges کے نام سے customer سے لیا اور add the end تمام اس کا پچھلے دنوں کافی issue بھی بنایا تمام rights جو انہوں وہ society کی ہاتھ میں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو project یہ ڈی اچھے ہے یہ بڑی بڑی society ہے انہوں نے کہا تو نام بن گیا یہ غریب بندے کی پہنچ میں بھی نہیں صحیح ہے اب ایک بندہ جو ہے وہ پچاس زاری ہیں اکلاک روپیہ تک salary لیتا ہے گھر کے خرچے بھی کرنی ہوتے ہیں اس کے اوپر ہی وہ چار ہے کہ میری کچھ نے کچھ زمین بھی بن جائی گھر برینے کے لئے گھر بن جائے ہمیں کیسے پتا چلے گا end user کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو project ہے اس کے اندر موٹی موٹی تین چار چیزیں آپ بتاتے ہیں کون کون سے چیزیں دیکھ رہی مالی ہیں جسے میں پتا چل سکتا کہ یہ project fake ہے یا real ہے یا اس میں آنے والے دنوں میں کوئی problem ہو سکتا ہے یا نہیں سب سے پہلے کہ کیا وہ development authority سے approved ہے اگر وہ development authority سے approved ہے it means کہ land ان کے پاس کی ہو رہا ہے land کے پاس کی repute اتنی ایسی ہے کہ پاس میں اس نے project deliver کیا ہوئے تب بھی آپ اس پر rely کر سکتے ہیں third developer کی repute market میں وہ نئے ہیں repute نہیں ہیں اور وہ approved بھی نہیں ہیں اگر اس developer کے پاس صرف land مجود ہے تو آپ اس میں investment کر سکتے ہیں کیونکہ جس developer کے پاس land مجود ہے تو وہ مرتا نہیں ہے وہ deliver ہو ہی جاتا ہے project کیونکہ وہ market سے پیسہ بھی اٹھائے گا تب بھی اس کی liability اس زمین کی cost سے زیادہ نہیں ہوگی اس land کے اندر اس کا profit margin اس کے تمام خرچے سب کچھ اس raw land میں مجود ہے بیشتر ایسے projects مجود ہیں ایسی examples مجود ہیں جس کے اندر land تھی انہوں نے کچھ sale کیا تھا بعد میں development authorities کی وجہ سے اسے روح دیا گیا یا اس کے اپنے partners اور investors disturb ہو گئے جس کی وجہ سے وہ town کو نہیں بنا سکا پھر آگے دو چیزیں آ جاتی ہیں اگر تو اس کا claim اتنا بڑا نہ ہو تو کوئی اور بڑا developer اس کو acquire کر لیتا ہے اور جو اس کے پچھلے applicant ہوتے ہیں یا تو ان کو refund کر کے clear کر دیا جاتا ہے اور نئی price کے ساتھ project launch کیا جاتا ہے یا پھر ان کو member رکھا جاتا ہے اجسمنٹ دی جاتی ہے یا پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ اب ہماری نئی price یہ ہے پرانی آپ نے suppose 15 لاکھ کی لیتی اب 25 لاکھ ہے آپ چونکہ پرانے member ہیں تو آپ 20 لاکھ دے دیں تو اس میں جو client ہے وہ پھر بھی win win situation میں رہتا ہے اچھا اس کے اندر ایک جو ہمیں سب سے بڑی problem آتی ہے جو ہمیں clients کی calls آتی ہیں وہ چاہتا ہے کہ installment پہ بھی ہو approved بھی ہو location بھی اس کے گھر کے بالکل ساتھ والی ہو اور اس کے بعد آسانک ساتھ پر بھی اسے دیا جائے اور قبضہ بھی فوراں دیا جائے چوپڑیاں دنا دو دو اچھا اب client کو ہمیں جب call آتی ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کا purpose کیا ہے آپ کیوں plot یا file لینا چاہتے ہیں تو ایکشلی جو property یا real estate ہمارے ملک کے اندر ایک commodity بن چکی ہے لوگ اس کو ضرورت کے تحت purchase نہیں شوک کے لیے اپنا future score کرنے کے لیے اور اپنے کالے دھن کو محفوظ کرنے کے لیے کرنے ہیں ان تین چار چیزوں سے زیادہ کوئی اور اس کا پر پر چیزیں ٹھیک مجھے سمجھ آرہی چیزیں مجھے بتائیں آور سیلنگ جو ہوتی ہے یہ کسی ٹاؤن کو کیسے فراد کی طرف لے جاتی ہے کافی ٹاؤن جو ہیں وہ بہت زیادہ آور سیلنگ کر دیتے ہیں حال کہ لینڈ ہے یہ بھی کون سپٹ ہے نا جو ہمارے حکومتی ادارے ہیں ان کی ناحلی سب سے سہرے فریزت ہے جب اس کی ایڈویٹیزمنٹ وہ کر رہے ہوتے ہیں ڈیلرز اور انویسٹرز اس کی بائنگ سیلنگ میں انوالو ہوتے ہیں جب ان کا سکیم اتنا بڑا نہیں ہوتا تب وہ سارے سو رہے ہوتے ہیں اور اپنا حصہ وصول کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد جب سکیم ایک حال سے زیادہ بڑھ جاتا ہے میڈیا پر ہائیلائٹ ہوتا ہے یا جو ایپلیکنٹس ہیں وہ آواز اٹھاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو خوش آتی ہے تو اس کے اگینسٹ ایکشن لیتے ہیں اوور سیلنگ کا کنسپٹ جو ہمارے ملک کے اندر جو ہمارے بیریئر ٹاؤن انہوں نے انٹرڈیوز کروایا تھا لیکن چونکہ وہ گروپ اتنا بڑا تھا کہ اس کو کور اپ کر جاتے تھے اوور سیلنگ کیوں کی جاتی ہے اس کا اچھا بھی ادا کرنے اس نے اپروول آج لینی ہے اس نے جو ایڈویلمنٹ آج کرنی ہے اس نے ایڈویٹیزمنٹ آج کرنی ہے وہ تین سال کے پیسے پر انہثار نہیں کر سکتا اس صورت میں کیا کرتے ہیں کہ وہ اوور سیلنگ کرتے ہیں دو ہزار تک تین ہزار تک سمجھ آتا ہے کوئی بڑی 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 اس کی ریزن یہ ہے جو اس نے پیسہ تین سالوں میں وصول کرنا تو اس نے آج کر لیا اس کے بعد وہ کہے گا کہ آپ سیل کرنی ہوتی یہاں پر پچیس ہزار تیس ہوتی 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 ہو مائ گاڈ پچیس سو گنا ہاں اچھا اس میں بھی جو کلیور ڈیویلپر ہوتے ہیں یا جنہوں نے مارکیٹ میں سسٹین کرنا ہوتا وہ اس کو بھی پوزیٹیو لیتے ہیں پیسہ بہت زیادہ آگیا انہوں پر جو بزنس مین اپنا پیسہ اپنے بزنس میں رکھتا آپ اس کے بزنس میں پیسہ لگا سکتے ہیں میرے ساتھ یہ ہوا تھا جب یہ مہین ہوتی انہوں نے کیا کیا پیسہ لگانے کے بجائے پیسہ نکال کے دبائی جب دبائی لے گئے تو وہاں پر نقصان ہو گیا اگر یہاں پہ گاٹا ہوتا تو یہاں پہ لوگوں میں چیزیں بٹ جانی تھی نا ان کو زمین دے دی لگن انہوں نے کیا پیسہ دبائی لے گئے میں وہی بات آپ سے دوبارہ کروں شردگیرد کی دنیا ہی تبدیل ہو چکی ہو گی تو جناب والا یہ ساری صورت حال ہے جس کا بھی ہم نے لبائی لباب آپ سے شیئر کی ہے اور آپ کے پاس کوئی اور کوئی آسٹ کوئسن ہے میں رہی ہماری آڈیونس کی فرمائش آئی آئی ان کا فیڈ بیک کے ساتھ غلط نہیں کر رہے آپ لوگ کے اس کو اتنا فیس نیٹ اور اتنا پروفیٹ بنا دیا کہ لوگ ان دوسری چھوڑ دی ہیں اور اب ہر بند پروپرٹی ایڈوائزر بننا چاہ رہے اچھا یو تو ہر چیز کو دیکھ ہوتی ہے اس ٹم ہر جو جوان لٹک ہے وہ ٹک ٹاکر بننا چاہتی ہے جو نوجوان ہے وہ یوٹیبر بننا چاہتے ہیں کیونکہ اس میں ان کو ایزی منین آتا نظر آرہ ہے اس میں تو پھر میند کرنی پڑتی اس میں سبھی آپشنز ہر انسان کے لیے اوپن ہیں اچھے راستے بھی ہیں برے راستے بھی ہیں ہر مارکٹ کے اندر اچھے اور بڑے لوگ موجود ہیں تو میں یہی رکمنٹ کروں گا کہ آپ اگر کسی انسان کے ساتھ بزنس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کا فیڈ بیک لیں وہ مارکٹ میں کتنی دیر سے اس کا ایکسپیئینس کیسے ہے اس کی ریپیوٹ کیسی ہے اور اس کی کسٹمئر ڈیلنگ کیسی ہے اور وہ آپ کو کیسی پرادکٹ آفر کر رہے اور مارکٹ کو سرچ ضرور کریں اگر کسی نے آپ کو مہنگی چیز بیچی ہے تو کسور کو پھر اکنالیج کریں اور اس کے ساتھ پھر دوسرے لوگوں کو بھی اٹیج کریں لیکن گندی مچھلی ہر جگہ پر موجود ہوتی ہیں تو ٹیلنڈ کا ورڈ میں نے یوز کیا ٹیلنڈ ان سینس کے وہ بیو بنائے چلیں اگر فیسنیٹ ہو ہی رہا کوئی بندہ اور آنا چاہ رہا ہے کون کون سے سٹیپ ہیں جن کو فالو کر کے جی سٹیپ نمبر ون یہ سٹیپ نمبر ٹو یہ آسان بندے کے لیے ہو جائے حلال کی سب سے پہلے کوئی بھی بزنس ہے اور سپیشل نے اگر آپ میں کریج ہے آپ محنت کرنا چاہتے ہیں پھر اس فیلڈ کے اندر آئے اور دوسری باز یہ ہے کہ آپ نے مارکٹ کو لرن کرنا مارکٹ کو لرن کرنے کا طریقہ کیا آپ پہلے ایریا ایڈنٹیفائی کریں سب سے پہلے آپ فضول میں ہر جگہ کی انفرمیشن ہونے کا فائدہ نہیں ہے آپ تارگٹ ایریا پہ سب سے نہیں کروا سکتا اور جو رن کے بعد کے معاملات ہوتی ہیں جو پرابلم ہوتی ہیں میں نے آج تک نہیں ڈیل کیا میں زیادہ لینڈ میں اور فائلز میں ڈیل کرتا ہوں کیونکہ اس کے اندر آپ کسٹمر کو ایک پکچر دکھا سکتے ہیں میری اپنی فلسفی ہے بیلڈنگ میں یا جو گھروں کا کام ہے سکیور ہے لیکن اس میں ٹائم بیس زیادہ ہوتا ہے جو نیو کمر ہیں ان کے لیے ان کو سب سے پہلے اپنا ایری ایڈنٹیفائ کرنے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک سپیسیوک پرادیٹ کی انفرمیشن کیونکہ ہمارا جو بزنس ہے تو انفرمیشن پر بیس کرتا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا چیز کہاں سے کتنے کی مل رہی ہے اس کو میں سیل کی سے کرنے اور آپ کی جورنی ہوگی وہ آپ کی سیل پر دیپینڈ کرتی یعنی کہ پروپرٹی کے بزنس کے اندر بھی کفی زیادہ لائنز سب سے کام اس کے اندر آپ نے دیکھ رہا کہ میں رینٹ پر کام کرنا میں بائی سیل کا کام کرنا میں ریجس کی والا کام کرنا یعنی صرف فائز والا کام کرنا تو آپ سب سے پہلے ایک ایریا کو ٹارگٹ کریں بجائے سارا کو جی کرنے لاب اور آپ کچھ بھی نہیں ہوگا آپ نے انفرمیشن کی بیس پر ان کر تو اس میں کافی زیاد محنت تو ہے لیکن ایک کمیشن کا سٹرکچر ہوتا ہے چھوڑا گاٹا چاکو ٹوکا یہ کیا چیز ہے اور یہ کیوں ہے مارکیٹ میں اس میں یہی فیسنیٹ کرتی ہے نوجوان کو کہ اس کے پاس گاڑی بھی آگئی ہے اس کے پاس موبائل بھی آگئی ہے اس کے پاس چیز اچھی آگئی ہے رات و رات کیسے ہوا یہ نارمل پریکٹس بہن چکی ہے مارکیٹ کے اندر اور اس کا آغاز کیس طرح سے ہوا کہ مارکیٹ ایجنٹ کو کہ وہ ایسا کرے اس کی ریزن یہ 50 لاکھ ایکسٹر آیا 55 لاکھ روپے اس کے پاس ٹوٹل رقم آئی ہے لیکن اس کو جب 55 ہزار روپے دینا پڑے گا اسے موت پڑ جائے گی اس سیلر کیا کرتا ہے پہلے ہی کہہ دیتا ہے بھئی میں اتنا مجھے اتنے دو تم جو مرضی کرو میں میں نے صافی دینا یہ چیز پھر بھی کسی حد تک حلال کنسیڈر کی جا سکتی ہے کہ آپ نے سیلر کو سیٹسفی کر لیا اور اس کی منشاہ سے اسے ایک ریٹ لاغ کر لیا اور اس کے بعد آپ نے اس کو اپنی مہنہ سے زیادہ پرائیس 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 دوسرا پیٹرن کمیشن کا کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پرائیس ملین کی پچاس لاکھ کی ہے آپ کا بندہ پچاس ہزار پیٹرن میں آپ سیلر کو کہتے ہیں کہ جناب آج آپ کی پرائیس کی ورث یہ ہے میں آپ کی 52 کی سیل کروں گا اور جو اوپر دو لکھ اضاف ہی آئے گا یہ بیسکلی ایجنٹ اور جو آپ کی کنسرن پارٹی ہے اس کی میوچل انڈرسٹین پر لیکن سم ٹائم تو زیاد رکھا جاتا ہے کہ اس کو کہا گیا کہ جناب والا آپ کی چیز اتنے کی ہے یہ ٹوکن پکڑے ہیں اور اس کو لکھ دیں ٹھیک ہے جب اس کو نہیں پتا ہوتا آگے خریدار کو ہونا اور ایک تھرڈ پارٹی کو سٹینڈ کر کے جو باہر ہوتا اس کو کہا جاتا کہ یہ چیز ان کی ہے یہ اتنے کی ملنی ہے اگر تھرڈ پارٹی اگزسٹ نہیں بھی کر رہی تب بھی دونوں کو اندھیرے میں رکھ اپنا وہ ایک دو تین لاکھ روپے کا اس کو کور کرتے ہیں اگر آپ اپنے پیسے لگا کے آپ کے پاس سیلر آیا ہے پانچ میلین کا پلوٹ تھا آپ نے اس کو پانچ دس لاکھ دیا اور دو مہینے کا ٹائم لے لی اب آپ کی حلال ہے آپ کی چیز ہے آپ چونکہ اب آپ نے دو مہینے کے اندر یا مہینے کے اندر اسے پیمنٹ کرنی ہے آپ سیل کر لیتی ہے آپ کی بہادری ہے آپ نے پیمنٹ بھی نہیں کی اور اس پانچ دس لاکھ کے ساتھ دی لگا لی ہے اور یہ کلائنٹ کو کلیر کرنے کہ یہ میں لے رہا ہوں کلائنٹ کو پتا ہوتا کلائنٹ جنٹ کیسے کام کر سکتے ہیں سائلنٹ پارٹنر کیسے کام کر سکتے ہیں اور بھی کافی زیادہ میرے پاس کو حسن ہے لیکن ٹائم کی قلت ہے ای سپیشلی فراڈ سے ریلیٹیڈ دو تین کیس ہیں جن کے اوپر بات کرنی تھی لیکن اب ہماری آڈیانس کی باری ہے کہ وہ کیسا رسپونس دیتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ میرے خیال سے اس کو پارٹ ٹو پر چھوڑ دیتے آر 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 آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کوئی انفرمیشن ملی ہوگی تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں تاکہ پھر آگے دوسری ساپ سے ہم ویڈیو کو پلان کریں پس پوڈکاست تھا آپ کو کیسا لگا اس کے بارے بتائیے گا دھوم یاد رکھیں اللہ حافظ